السلام علیکم فرنڈ تمام نیو ویورس کو چھا چھا سیل پر ویلکم تو فرنڈ اس دن والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا پھئی آپ کو بتاؤں گا گرمیوں میں مرگو کو پانی میں کیا ڈال کے دینا چاہیے جس سے آپ کا مرگا بیمار نہ ہو اور آپ کا مرگا کریس بھی انشاءاللہ جلتی کرے گا آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا جو آپ پانی میں ڈال کر دیں گے تو آپ کا مرگا نہ ہی انشاءاللہ بیمار ہوگا اور کریس بھی اپنی جلتی مکمل کرے گا تو فرنڈ یہ مرگو پٹھا چیک کریں تقریباً 12-13 مندس کی ایج ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی اپنی کریس میں ابھی شروع ہو گیا ہے تو اسی وجہ سے یہ شروع ہوا ہے یہ اپنے تقریباً آدھی کریس یہ دیکھیں یہ چار پانچ پار اس کے رہتے ہیں پرانے باقی یہ نیو نکل آئے ہیں یہ دیکھیں دوسری طرف بھی یہی سین ہے پانچ پار پرانے رہتے ہیں باقی یہ نکل آئے ہیں اور گردن میں بھی اسی طرح یہ دیکھیں ساری کریس ہے تو انشاءاللہ جب یہ کریس مکمل کرے گا تو اس کی شائننگ جو ہے نا ڈبل ہو جائے گی انشاءاللہ تو آئیں آپ کو بتاتا ہوں کیا پانی میں ڈالنا ہے جس سے آپ کا مرگا بیمار بھی کم پڑے گا اور کریس بھی اپنی جلتی مکمل کرے گا تو فرین یہ دیکھیں یہ ڈسپرین ہے یہ دس پندرہ رپے کا یہ پیکٹ آتا ہے دس ٹیبلٹ کا تو آپ نے تین دن بعد دو ٹیبلٹ پانی میں ڈالنی ہے دو کلو پانی ہو دو ٹیبلٹ آپ نے یہ ڈالنی ہے پانی میں اور فرین یہ سرسوں کا تیل ہے یہ سرسوں کا تیل ہے میرے پاس تقریباً پندرہ بیس مرگے ہیں اس لئے میں نے ایک کلو چار سو رپے کا لائے اگر آپ کے پاس کم مرگے ہوں تو آپ کم اقدار میں بھی لے سکتے ہیں تو یہ اس طرح کرنے دو کلو پانی ہو دو ٹیسپرین کی ٹیبلٹ آپ نے ڈالنی ہے اور پانچ سی سی آپ نے ڈالنے ہے سرسوں کا تیل تقریباً تین دن کے بعد آپ نے یہ ڈالنا ہے تو دو تین دن ہی وہ چل جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا مرگہ کریز بھی جلتی مکمل کرے گا اور بیمار بھی بہت کم پڑے گا تو اقصد دوست ویکسین لگا کر بیغام ہو جاتے ہیں ان کو فکر نہیں رہتی بھئی اب ہم کا مرگہ بیمار نہیں ہوگا تو یہ بات نہیں ہے آپ نے اپنے روشتر کی خود کیار کرنی ہے آپ تقریباً روزانہ یا ایک دو دن چھوڑ کر اپنے مرگے اگر آپ کے مرگے کھڑوں میں ہیں تو آپ جا کر مہانا کریں اپنے ایک ایک مرگے کے پاس ایک ایک دو دو منٹ بیٹھیں چیک کریں دیکھیں آپ کا مرگہ سست تو نہیں ہے آپ کا مرگہ سانس کے ساتھ لے رہا ہے چل کے ساتھ رہا ہے آنکھیں تو بان نہیں کر رہا اس کو کوئی دکت تو نہیں ہے اس کو موشن تو نہیں لگی ہوئے تو آپ نے یہ سور کیر کرنی ہے تو جو بھی مسئلہ وہ شروع شروع میں وہ جلتی ریکاور ہو جاتا ہے تو بعد میں وہ آپ کے لئے بڑی پرشانی کا باعث بنے گا تو شروع شروع میں آپ اس کو کنٹرول کر لوگے تو اچھا رہے گا تو انشاءاللہ یہ آپ سرسوں کریس میں دیکھتے ہیں مرگوں کو چھوٹے چھوٹے دانے وہ مرگے شوق سے نہیں کھاتے اس لئے یہ تیل جو ہے پانی میں مکس ہو جائے گا اور گرمیاں ہیں مرگے پانی اچھی طرح پیتے ہیں تیل تھنڈا بھی ہوتا ہے سرسوں کا اور ویسے بھی کریس کے لئے یہ شائننگ آئے گی مرگے میں پر مضبوط ہوں گے تو کریس میں ویسے بھی مرگ کو پکڑنے نہیں چاہیے سارا ان کا خون جو ہوتا ہے سرکل لیٹ کر کے یہ کلیوں میں آ جاتا ہے پروں میں آ جاتا ہے تو اگر آپ اپنے مرگے کو کوئی چیز اگر آپ نے دینی بھی ہے تو آپ نے یہ دیکھے میں بیٹھا ہوں اس طرح مرگے کو رکھنا ہے اس طرح آرام سے یہ دیکھیں مرگہ بالکل ہلنی رہا تو اس طرح اگر کوئی چیز دینی بھی ہے یہ دیکھیں نیو شکینوں کے لئے اصل میں جو بھی میرے ویڈیو ہے زیادہ تار یہ نیو شکینوں کے لئے پرانے شکینوں کو تو سب پتا ہے لیکن نیو شکین مرگہ اچھی طرح پکڑتے نہیں ہیں کریس میں مرگہ ہوتا ہے ساری کلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور این میں سارا خون ہوتا ہے تو مرگہ کمزور ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی میرے مرگہ آپ کے سامنے پکڑا ہے اگر کوئی چیز دینی بھی ہے تو یہ دیکھیں آرام سے یہ دیکھے دے سکتے ہیں تو مرگہ یہ دیکھیں تو انشاءاللہ فرنڈ جو نیو ہیں اس ویڈیو پر تو وہ فرنڈ ہمارا چینل سسکرائب کر دیں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہمارے نیو آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ آزر ہوں گے تو آگے بھی آپ کو بتاتے رہیں گے کیا تضبیر کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ آپ کا مرگہ بیمار نہیں پڑے تو